بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس نائن فیزکس کی بھوک ہے ہمارا چپٹر نمبر ایٹ انرجی سورسز اینڈ ٹرانسفر آف انرجی ٹو بی کنٹینیو تھا آج ہم اس کا سیکشن بی میں ہی جو ہے انرجی فارمز کے کوئیسٹن آنسرز ہیں اس میں جو کوئیسٹن نمبر فائف ہے اس میں دو سیکشن ہیں اے اینڈ بی فرسٹ ہے ڈیفائن کائنائٹک انرجی اور بی میں ہے ڈرائیو دا ایکویشن تو پیج نمبر 179 پہ دیکھیں کائنائٹک انرجی کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے جب ہمیں ڈیفائن کرنا ہے تو صرف ڈیفینیشن دینی ہے انرجی پوسیس بائی این اوبجیک دیو تو ایٹس موشن اس کالڈ کائنائٹک انرجی ایسی انرجی جو کوئی اوبجیکٹ اپنے اندر رکھتا ہے اپنی حرکت کی وجہ سے یعنی جب وہ موشن لیتا ہے تو اس کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کائنائٹک انرجی اس کا ایسا ہی یونٹ جو ہے وہ جھول ہے it is also defined as the work required to accelerate a body of given mass from rest to its stated velocity a moving body maintain its kinetic energy unless its speed change ٹھیک ہے جب تک اس کی speed change نہیں ہوتی وہ maintain رکھتا ہے اپنی کائنائٹک انرجی کیونکہ وہ moving body ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھنا نہیں ہے صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو پڑھ گئے اس میں بتا رہا ہوں اچھا ہمیں ڈرائیو کرنا ہے اس کی ایکویشن کو mathematically kinetic energy is given as kinetic energy is equal to 1 over 2 mass velocity square as we know that kinetic energy is due to the motion of object therefore for an object of a mass m moving with speed v kinetic energy depends upon یعنی ایک body کا یا object کا mass ہے اور اس کی پھر جو moving speed ہے velocity ان دونوں چیزوں پر kinetic energy depend کرتی ہے پہلا the mass m of the object the greater the mass the greater its kinetic energy جتنا mass زیادہ ہوگا اتنی ہی kinetic energy زیادہ ہوگی the speed of the object the greater the speed the greater the kinetic energy اسی طرح جتنی زیادہ speed ہوگی اتنی ہی زیادہ kinetic energy اس میں موجود ہوگی اچھا اس کی جو ایکویشن ڈرائیو تو نہیں ہے اس میں یہ جو ہے اس کی example ہے جس میں اس کو کر کے بتائے گا ڈرائیو کیا یہ فارمولہ ہی ہے اب ball ball of a mass 400 gram strike the wall of velocity 4 meter per second how much is the kinetic energy of the ball at the time it strike the wall اب دیکھیں جو kinetic energy کا یہ work example numerical یہی آگے question میں بھی آئے گا تو پہلے آپ اسی کو اچھی طرح سے سمجھ لیں mass کتنا ہے 400 grams ہم نے اس کو kg میں convert کرنا ہے velocity 4 meter per second دی ہوئی ہے تو اس کو convert نہیں کرنا کیونکہ meter per second ہی چاہیے ہمیں 400 grams کو ہم نے 1000 سے ڈیوائیڈ کیا تو 0.4 kg آ گیا formula put کیا 1 over 2 multiply by m v square m کیا ہے 0.4 kg multiply by 4 meter per second کو square کر دیا تو 4 for the 16 multiply by 0.4 تو 3.2 جو ہے جولز ہماری kinetic energy آ گئی تو یہ اس میں جو ہے یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ kinetic energy کی numerical جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے معلوم کرنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number جو 6 ہے اس میں kinetic energy کے ہی numerical پوچھا ہے what will be the kinetic energy of a body of a mass 50 kg driving a bike with velocity of 2 meter per second دیکھیں ہم mass بھی دیا ہوا ہے kg میں اور velocity بھی دی ہوئی ہے second میں 2 meter per second تو ہمارا formula صرف ہمیں put کرنا ہے data موجود ہے 50 kg mass volume 2 meter per second k is equal to 1 over 2 m v square تو m ہمارا 50 ہے velocity 2 square 2 2 is of 4 54 200 200 تو اب 2 سے ہم اس کو divide کر دیں گے تو ہمارے پاس 100 joule ہمارا answer آ جائے گا بلکل easy سا ہے جیسے ہم نے numerical دیکھا تھا بلکل اس سے ملتا جلتا ہی ہمارا numerical تھا جو ہم نے solve کر لیا اس کے بعد question number seven میں دو parts ہیں define potential energy second drive the equation of potential energy is equal to mgh ھ یعنی mass gravitational force and height تو اب اس میں دیکھیں page number 180 پر ہی ہے potential energy کی definition is the energy that a body possessed by virtue of its position shape or state of a system اس کو potential energy کہا جاتا ہے یعنی ایسی energy جو کسی جسم میں body میں موجود ہو کس وجہ سے اس کی خاص position کی وجہ سے اس کی شیپ کی وجہ سے اور اس time اس کی state کیا ہے ٹھیک ہے تو اس system کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے اس کو پڑھنا بھی چاہیں تو there are different times potential energy like میں a body raised to a height edge above the ground یعنی اس کی زمین سے height کتنی ہے وہ gravitational potential energy ہو گئی i stretch spring ایک کھچا وہ جو spring ہے وہ elastic potential energy ہو گئی اور third وہ ہے the energy store in the plants chemical potential energy کے لائے گا جو plants اپنے اندر energy store کر لیتے ہیں اس کا کرنا ہے to drive the expression for gravitational potential energy let us consider an object of mass m which is raised up through height from the ground the work done in lifting it to height edge is stored in it is gravitational potential energy اب دیکھیں وہ یہاں بتا رہیں کہ ایک mass ہے object ہے اور وہ اٹھا ہوا ہے ایک height پر زمین سے یعنی گراؤنڈ سے انچائی پر تو height h ہو گئی تو gravitational potential energy جو ہے اب اس میں آپ دیکھیں height اور mass given ہوگا gravitational آپ کو پتا ہے gravity آپ معلوم ہے 9.8 یا 10 میٹر پر سائے گا تو وہ آپ کو معلوم ہے تو یہاں پہ جو ہے اب potential energy work done potential energy is equal to work potential energy is equal to force multiply by distance potential energy mg اب دیکھیں potential energy جو کام ہوا اس کو work کہتے ہیں w اور w کا فارمول ہم نے پیچھے کر چکے ہیں وہ is equal to ہوتا f multiply by d k تو جب w is equal to f multiply by d k تو potential energy b is equal to f multiply by d دیکھیں اور distance میں force کے لیے mg یعنی mass اور gravitation اور d کے لیے distance کے لیے height کا وہ آیا تو mg h تو جیسے w is equal to f d is equal to h height کے ہو گیا اور mass جو ہے force weight کے برابر ہو گیا یعنی weight کے لیے آپ کو پتا ہے دو چیزوں گا ہونا ضروری ایک mass اور ایک gravitation pull جو ہے تو weight ہم معلوم کرتے ہیں تو یہ جو ہے کس طرح سے جو ہم نے work up formula تھا اسی کو potential energy میں کس طرح سے transfer کی ہے یہ آپ کے سامنے بہت easy ہے اس کا ایک numerical نیچھے دیکھ لیتے ball mass 50 gram is raised to height 7 meter from the ground تو اب 50 gram ہے تو ہم اس کو kg میں convert کریں جیسے ہم نے پہلے بتایا اور اسی طرح جو height ہے وہ 7 meter دی ہوئی ہے تو height یہی رہی گی اور جو gravity 10 meter per second وہ ہو گئی تو formula کیا ہے p is equal to m g h تو p height تو کیا ہے 0.05 multiply by 10 multiply by 7 تو ہمارا answer آیا 3.5 jol ہمارا یہ ہے answer آ گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا question number 7 ہے یہ complete ہو گیا 8 میں چلتے ہیں تو اسی کا numerical ہیں دو وہ دیئے گئے ہیں پہلا 8 a numerical ہے if l.a.d. screen of mass 10 kg lifted up and kept it on a cupboard of height 2 meter 2 meter کی انچائی پر الماری کی انچائی پر l.a.d. کی screen کو رکھا گیا calculate کرنا ہے ہمیں potential energy جو l.a.d. کے اندر store ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں آپ 10 kg اس کا mass height کتنی put کرنا ہے m gh تو اس میں m 10 ہے g b 10 ہے اور h 2 ہو گیا 10 10 100 100 200 جو ہمارا answer ہو گیا اس کے بعد next ہے b calculate the potential energy of 3 kg water raised to the tank at the roof of a home 4 meter high assume کہیں پہ assume دے دیتے ہیں نہیں تو آپ خود assume کر لیں 10 meter per second gravitation force تو mass کتنا ہے 3 kg ہے اور اس کی height چھت کی کتنی ہے 4 meter تو آپ کو صرف کیا کرنا ہے 3 kg mass height 4 meter gravitation force 10 meter per second صرف data put کرنا ہے 3 10 30 34 120 joule تو ہمارا اس numerical کا answer آگیا تو یہ جو ہم نے energy forms تھا section b second topic تھا اس میں 5 6 7 8 question تھے اور 3 question کے 2 parts تھے تو ہمارا آج یہ complete ہو گیا ہوگی آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ ضرور مجھے comments میں پوچھ سکتے انشاللہ next video میں ملیں گے جب تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ